پیارے دوستو سعودی بادشاہ محمد بن سلمان رنگے ہاتھوں پکڑا گیا جنت البقی میں خفیہ تیخانوں میں کیا کرتا تھا ویڈیو نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تہل کا خیز خبر نے سب کے ہوش اڑا کے رکھ دیئے کہانی سینٹر کے پیارے دیکھنے والو السلام علیکم پیارے دوستو سعودی شہزادے کا ایک ایسا راز کھل کے سامنے آ گیا کہ جسے دیکھ کر لوگ تنگ رہ گئے جنت البقی کے گورکن نے سارے راز فاش کر دیئے محمد بن سلمان اس ویڈیو کو ڈلیٹ کروانے کی کوشش کر رہا ہے اس لیے ہماری ویڈیو کو جلد از جلد دیکھیں اور جتنا ہو سکے اسے شیئر کریں یہ نہ ہو کہ اسے بھی ڈلیٹ کروا دیا جائے دوستو اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل کہانی سینٹر پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باق خبر رہ سکیں دوستو جنت البقی کے گورکن نے سارے راز فاش کر دیئے اس کا کہنا ہے کہ پچھلے چند ماہ سے سعودی شہزادے کے جنت البقی میں بہت زیادہ چکر لگنے لگے تھے وہ گورکن ابھی چند ماہ پہلے ہی جنت البقی کی اس ڈیوٹی پر تائنات ہوا تھا اس کا کہنا ہے کہ میں نے جب سے ڈیوٹی سنبھالی ہے ایک مہینے میں میں نے کئی بار محمد بن سلمان کو جنت البقی میں آتے ہوئے دیکھا یہ بات زیادہ حیران کن اس لیے بھی ہے کہ اس وہاں کے گورکن کا کہنا تھا کہ اس نے محمد بن سلمان کو اکثر آدھی رات کو ہی جنت البقی میں آتے ہوئے دیکھا تھا جب اس نے جنت البقی کے مین گیٹ پر کھڑے چوکیدار سے پوچھا کہ آخر سعودی شہزادہ رات کے وقت ہی یہاں پر کیوں تشریف لاتے ہیں تو اس چوکیدار کا کہنا تھا کہ تم زیادہ اس بات کی طرف توجہ نہ دو گورکن کا کہنا تھا کہ وہ چوکیدار کافی گھبرایا ہوا لگ رہا تھا وہ کہنے لگا کہ جب میں نے اس بات پر اسرار کیا کہ مجھے بتاؤ کہ آخر رات کے وقت ہی وہ کیوں یہاں آتے ہیں وہ کہنے لگا کہ دن کے وقت لوگوں کا حجوم بڑھ جاتا ہے اس لیے وہ رات کی تنہائی میں یہاں آتے ہیں وہ گورکن کہنے لگا مجھے بڑا تجسس تھا میں نے دوسرا سوال کیا کہ آخر ان کا یہاں کون عزیز و کارب دفن ہے جس کی عیادت کے لیے وہ مہینے میں چار بار آتے ہیں چوکیدار کہنے لگا کہ تمہیں کہا تو ہے کہ یہ بڑے لوگوں کے معاملات ہیں تم اس پر زیادہ توجہ مت دو لیکن ایک مرتبہ ایک ایسا حیران کن واقعہ پیش آیا دوستو کہ گورکن کے ہوش اڑ کر رہ گئے گورکن کا کہنا تھا کہ رات کا پہر تھا اور وہ قبرستان کا چکر لگا کر اپنے کمرے میں جانے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ کچھ دیر آرام کر لے کہ اس نے سعودی شہزادے کی گاری کو قبرستان کے سامنے کھڑے دیکھا اس گورکن کو پہلے ہی تجسس تھا کہ آخر رات کے پہر سعودی شہزادہ یہاں کیوں آتا ہے وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر وہ کس کی قبر پر آتا ہے کیونکہ چوکیدار اس وقت قبرستان میں کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے اس لیے وہ گورکن ایک ترخت کے پیچھے چھپ گیا کچھ ہی دیر بعد سعودی شہزادہ اکیلا قبرستان کے اندر داخل ہوا اور اس کے گارڈ قبرستان کے باہر پہرداری کرنے لگے یہ بات بھی حیران کنتی کہ سعودی شہزادہ کبھی بھی اکیلے کہیں نہیں جاتا تھا اس کے دو گارڈز اس کے ساتھ ہر وقت موجود ہوتے تھے جیسے ہی سعودی شہزادہ قبرستان میں داخل ہوا اس نے ایک نظر پورے قبرستان میں دھڑائی تھی اور اس کے بعد احتیاط سے قدم لیتے ہوئے وہ ایک کونے کی قبر کے پاس چلا گیا اور اس قبر پر بیٹھ کر اس نے مٹی کھودنی شروع کرتی یہ دیکھ کر گورکن حیرت سے دنگ رہ گیا کہ آخر وہ کس کی قبر کو کھودنے کی کوشش کر رہا ہے اگر اس کا کوئی عزیز و کارب یہاں دفن بھی ہے تو وہ اس کی قبر کو کیوں کھود رہا ہے یہ تو ایک غلط عمل ہے لیکن اس کے بعد جو منظر گورکن نے دیکھا دوستو اس کا دل دہل کر رہ گیا تھا کیونکہ قبر کھودنے کے بعد اس گھڑے کے اندر سعودی شہزادہ جا چکا تھا یہ دیکھ کر تو گورکن کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ آخر سعودی شہزادے کا قبر کے اندر کیا کام ہو سکتا ہے وہ گورکن پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب منظر دیکھ رہا تھا اس پر ایک بدحواسی سی سوار ہوئی تھی یکدم ہی گورکن کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے گورکن کی تو گویا چان نکل گئی تھی کہ شاید کوئی چوکیدار اس کو دیکھ چکا ہے اور اب اس کی شامت سعودی شہزادے کے ہاتھوں آئے گی کیونکہ پہلے بھی ایک گورکن کے ساتھ ایسا ہی کوئی معاملہ ہو چکا تھا کہ وہ چھپ کر رات کو قبرستان میں نہ جانے کیا کر رہا تھا کہ چوکیدار نے اسے دیکھ لیا اس کے بعد اس کا سر قلم کر دیا گیا تھا اس واقعے کے بعد کسی بھی گورکن کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ رات دیر تک قبرستان میں رکے لیکن آج اس گورکن نے ایسی غلطی کی تھی اسے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی کہ اب اس کا بھی یہی حال ہوگا لیکن اچانک سے بلی کے بولنے کی آواز اس کو اپنے اقب سے آئی تو اس کا رکا ہوا سانس بحال ہوا تھا شاید کوئی بلی تھی جو اس کے پیچھے موجود تھی وہ گورکن یہ سوچ رہا تھا کہ آخر اس قبر کے اندر سعودی بادشاہ کیوں گیا ہے دوستو اس راز کو جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ آخر سعودی شہزادہ قبر میں کیا گھناؤنا کام کرتا تھا گورکن کا کہنا تھا کہ آدھے گھنٹے بعد سعودی شہزادہ اس قبر سے باہر آیا اپنے کپڑے جھاڑے مٹی کو دوبارہ سے قبر پر ڈالنے لگا اور واپس چلا گیا وہ گورکن حیران تھا کہ آخر اس قبر کے اندر ایسا بھی کیا تھا کہ آدھا گھنٹہ بنا اکسیجن کے سعودی شہزادہ بلکل ٹھیک اور صحیح سلامت تھا دوستو وہ گورکن اب زیادہ تر اس قبر کے پاس منڈلانے لگا تھا اس کی راتوں کی نیدے اڑ گئی تھی کہ آخر اس قبر میں ایسا بھی کیا ہے اگلی بار جب سعودی شہزاد آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک کالے رنگ کا تھیلا بھی تھا اس بار وہ تھیلا لے کر قبر میں اترا تھا لیکن این اسی وقت چوکیدار نے اس گورکن کو دیکھ لیا اور اس کے پاس آ گیا کہنے لگا تمہیں شرم نہیں آتی تم چھپ کر یہ سب دیکھ رہے ہو اگر میں نے محمد بن سلمان کو بتا دیا تو جانتے ہونا کہ تمہارا کیا انچام ہوگا وہ گورکن معافیاں مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دو میں آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا اس چوکیدار نے اس گورکن کو قبرستان سے باہر نکال دیا اور گورکن کو آخری وارننگ دی کہ تم دوبارہ مجھے رات کے اس وقت قبرستان کے اردگرد منڈلاتے ہوئے نظر نہ آنا گورکن نے توبہ کر لی کہ آئندہ ایسی جسارت کبھی نہیں کرے گا لیکن دوستو سچائی چھپائے نہیں چھپتی وہ گورکن پولیس سٹیشن چلا گیا اور ساری بات پولیس افسر کو بتا دی پولیس افسر کہنے لگا کہ ایسا ممکن نہیں ہے اس گورکن کو پاگل قرار دے دیا گیا یہ کہا جانے لگا کہ یہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے اور سعودی شہزادے پر غلط قسم کے الزامات لگاتا ہے گورکن چیختا اور چلاتا رہ گیا کہ ایک بار میری بات سن لو اور ایک بار میرے کہنے پر اس قبر کو کھوٹ کر دیکھا جائے کہ آخر اس قبر میں کیا ہے اگر واقعی اس میں کچھ نہ ہوا تو بے شک میرا سر کلم کر دیا جائے میں ہر قسم کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں یہ بات ایک صحافی بھی سن رہا تھا جو کہ اس وقت پولیس سٹیشن میں موجود تھا وہ صحافی کہنے لگا کہ ہمیں ایک بار اس قبرکن کی بات پر عمل کرنا چاہیے لیکن پولیس اس بات کے لیے تیار نہ تھی صحافی نے کہا کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں امیر غریب بادشاہ غلام کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جاتا ہے شاید آپ لوگ وہ واقعہ بھول گئے ہیں جب ایک حسب نصب رکھنے والی فاطمہ نامی عورت نے چوری کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس کا ہاتھ کٹنے کا حکم دیا تھا تو وہاں کے موزز لوگوں نے اس کی حمایت کی تھی کہ اس کے ہاتھ نہ کٹے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اس فاطمہ نامی عورت کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹ دیتا جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے سے نہیں ہچکچائے تھے تو پھر ہمیں اس بات کی بھی تحقیق کرنی چاہیے کہ آخر اصل معاملہ کیا ہے لیکن اس صحافی کی بات کسی نے نہ سنی اور اس صحافی نے سوشل میڈیا کے ذریعے اس بات کو اٹھانا شروع کر دیا تب یہ راز فاش ہوا کہ اس قبر کے اندر ایک تیخانہ بنایا گیا تھا جہاں پر آکسیجن کے سیلنڈر بھی رکھے گئے تھے وہاں پر خفیہ طور پر سونے کے چھوٹے چھوٹے بلاغز رکھے جا رہے تھے جو کہ سعودیہ کے ایک پہاڑ سے نکالے جا رہے تھے اور خفیہ طور پر اس کو چھپانے کے لیے قبر کا انتخاب کیا کیا تھا اور یہ کام نہائی تھی رازداری سے کیا جا رہا تھا لیکن یہ خبر جیسے ہی سوشل میڈیا پر پھیلی تو تہلکہ سامچ گیا اس سے پہلے کہ لوگوں کے سوال جواب شروع ہوتے اس ویڈیو کو ڈلیٹ کروا دیا گیا دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر سعودیہ کے پہاڑی لاکھوں میں سے کون سا پہاڑ ایسا تھا جس سے سونا نکل رہا ہے پیارے دوستو کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں ایک شخص سونے کے پہاڑوں کی تصدیق کر رہا تھا سعودی شہزادے نے بھی وہاں سے سونا نکلوا کر قبر کے اندر بنائے گئے تیخانے کے اندر منتقل کرنا شروع کر دیا کیونکہ سعودی حکومت کے تحت اس سونے پر کسی بھی حاکم کا کوئی حق نہیں تھا اس لیے یہ کام کافی رازداری سے کیا گیا تھا اور یہ ایک سنگین چرم ہے لیکن اس کے باوجود اسکورکن اور صحافی کو جھوٹا قرار کر دیا گیا دوستو یہ وہ خبر تھی جو کہ سوشل میڈیا سے ڈلیٹ کروائی جا رہی تھی اب یہ خبر کتنی سچی ہے اس کی تصدیق کرنا مشکل ہو رہا ہے لیکن بہرحال بہت سے لوگوں نے اس بات کی تصدیق ضرور کی ہے کہ سونے کے پہاڑ سعودیہ میں موجود ہیں لیکن سعودی شہسادے کا سونا قبر میں چھپانا اس خبر کے بارے میں کوئی بھی تصدیق فی الحال کہیں بھی نظر نہیں آ رہی واللہ ہو عالم پیارے دوستو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستو کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا جاتے جاتے ایک بار پھر کنفرم کر لیجئے گا کہ آپ نے ہمارا چینل کہانی سینٹر سبسکرائب کر رکھا ہے نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتی رہیں اپنا خیار رکھے گا اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نگے بان